بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستو ابھی میں زہر کی نماز پڑا کر آ رہا تھا تو مجھے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا بڑا سبقاموز واقعہ ہے جس میں انہوں نے بادشاہ کو ایک جواب لکھا تھا دو شیئر میں یہ خاص طور پر سارے مسلمانوں کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے لیکن خاص طور پر ہمارے نوجوان علماء کے لیے یہ ایک اچھا سبقاموز واقعہ ہے جسے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بہت بڑی خانقاہ تھی جس میں مردین کا ہر وقت حجوم رہتا تھا اور طلبہ وہاں پر ہوتے تھے دین سیکھتے تھے اس وقت کا جو بادشاہ تھا شاہ سنجر یہ ملک شاہ کا بیٹا تھا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے اس نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا اور اپنی خواہش ظاہر کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے سلطنت کا ایک علاقہ ہے نیم روز اس کی پوری آمدنی آپ کو ملے گی آپ اپنے شاگردوں پر طلبہ پر مردین پر خرچ کریں شیخ نے جب وہ خط پڑا اس کے دوسری طرف آپ نے دو شیر لکھ کر بادشاہ کو جواب دیا فرمایا کہ چون چطر سنجری روخ بختم سے آہباد چون چطر سنجری روخ بختم سے آہباد دردل بود اگر حوث ملک سنجرم اے بادشاہ اگر میرے دل میں ملک سنجر کی حوث پیدا ہو تو اللہ مجھے سنجر کی کالی چطریوں کی طرح میرا نصیب بھی سیاہ کر دے جب سے مجھے نیم شب کی حکومت اور سلطنت اللہ نے آتا کی ہے کہ میں رات کو اٹھتا ہوں تحجد میں دو رکات پڑتا ہوں اللہ کے سامنے جھولی پہلاتا ہوں اللہ سے مانگتا ہوں جب سے مجھے یہ سلطنت ملی ہے اس کے بعد میں تمہارے نیم روز کو ایک جو کے دانے پر بھی خریدنے کو تیار نہیں یہ شیخ کا توقل تھا یہ اللہ سے آپ کا تعلق تھا اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ